سلام علیکم ایڈیون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے سامنے بناوں گی آیو کو بھی اسے بزانا تو ہے بہت آسان لیکن ہم بنائیں گے نئے انداز کے ساتھ آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک پتی لیے لیے ہے اس میں تین سے چار سپون جو آئل ڈال لیں گے آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے دو عدد پیاس کو بارے کٹ کر لیا ہے وہ ڈال لیں گے اس کو لائٹ براؤن ڈھوائے کر لیں گے پیاس جو ہیں وہ لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اس میں آنے سپون یا سندرہ کا پیسٹر آنے سپون ہاری ملچ کو مکس کر کے ڈال دیں گے اس کی بنائی کر لیں گے ساتھ اس میں ہم نے دو عدد ٹیماتر لے لیے تو انہیں باری چاپ گئی کے وہ ڈال دیئے ہیں اس کی بنائی کر لیں گے اب اس میں ہم ون سپون زیگر ڈال دیں گے ساتھ اس میں ون سپون جو اپسٹر آل میں ڈال دیں گے ساتھ اس میں ہم اس پیسٹر آئے کا نمبر ڈال دیں گے اب اس کو ہم مکس کر دیں گے اس کی بنائی کر لیں گے ٹیماتر جو وہ خود بہت خود پانی چھوڑ دیتا ہے جس سے بنائی جو وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اس میں ہم نے ہاف چھٹکی جو ہم نے ہلڈی ڈال دی ہے اس سے گوبی کا کلر جو وہ بہت خوبصورت آتا ہے ہاف چھٹکی ہم نے اجوین بھی ڈال دی ہے اس کے ہم بنائی کر لیں گے اچھی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنائی جو وہ ہو چکی ہے گوبی کا جو ہم نے کٹ کر لیا تھا جو اس کے نیچے کے ڈنڈال ہوتے گے وہ ڈالیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے گرد دیں گے تاکہ یہ جو ہے وہ تھوڑے گرد جائے ساتھ اس میں ہمیں ایک کپ پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بن جائے اور گرد بھی جائے اس سے ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے گرد دیں گے 5 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں کیسے گرد چکے ہیں اب اس میں ہم آلو بھی ڈال دیں گے آلو ڈال کے ہم اسے مکس کر لیں گے اب اسے ہم 5 سے 10 منٹ کے لیے پھر سے کوکنے کے لیے گرد دیں گے تاکہ آلو جو ہے وہ بھی ہمارے گرد جائے دیکھیں پاک سے 10 منٹ ہو چکے ہیں آلو بھی گرد چکے ہیں اب اس میں ہم جو کوبی کے پھورتے جو ہم نے کٹ کر لیے تھے وہ ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اسے ہم 10 سے 15 منٹ تک دوبارہ سے کوکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ آپ یہ جو کوبی جو ہے پھل تیار ہو جائے 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں بہت مزیدہ آلو بھی گرد چکے ہیں اس پر ہم نے دنیا کٹ کر ایک ڈال دیا ہے سب کو بہت پسند ہوتی ہے امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور شیئر کریے انشاءالہ مکتب نے نیکس یوٹیو ویڈیو میں جب تک لیے گا حافظ